بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہے سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں انار کا جوس بہت ہی فائدہ بند اور بہت ہی مزیدار ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے اور اس کا کلر ہم نے کیسے ڈیویلپ کرنا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کا بھی جوس بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ کتنا پیارا سا میں نے انار لے لیا ہے انار کے بہت ہی فائدے ہیں بلیڈ کی کمی کو یہ اس طرح پورا کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی بہت ہی اس کے فائدے ہیں اس کو ضرور استعمال کریں آج کل مارکٹ میں وافر مقدار میں انار آئے ہیں اور بہت ہی سستے ہیں تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا انار نکلا ہے یہ تو وائٹ اندر سے نکلا ہے تو اب اس میں ہم نے کلر کیسے ایڈ کرنا ہے وہ بھی آپ آگے چل کے دیکھیں گے تو آپ ویڈیو کا پورا دیکھئے گا تو جناب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گی تو چلے پہلے ہم اس کے دار انار کے دانے نکال لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں میں نے کچھ اس میں ریڈ انار بھی ایڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت سے انار کے دانے نکال لیے ہم نے اب اس کو ہم نے کلر فل کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چکندر ہے اس کو بس ہم تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے تو اس میں خوبصورت سا کلر آجے گا اور اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں تو آپ اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا آپ اس میں تھوڑی سی گاجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں گاجر ابھی میرے پاس موجود نہیں تھی تو میں صرف چکندر ایڈ کر رہی ہوں بس اتنا سا پیس اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کتنا خوبصورت سا ماشاءاللہ سے اس کا کلر آ جائے گا اب اس کو ہم نے ایک بلینڈر کے جگ میں ایڈ کر لینا ہے تو دانے اور چکندر کے پیس ہم نے اس بلینڈر کے جگ میں ایڈ کر لیے ہیں اب اس میں ٹو ٹیبل سپون چینی ایڈ کر لیں گے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کر لیں گے ٹیسٹ کے لیے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے تو انار کا جوس ماشاءاللہ سے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا کلر ہے اب ہم نے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے جوس کو ہم نے اس چھنی میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ اس کے بیج اس میں سے نکل جائیں کیونکہ بیج جو ہیں وہ گرینڈ نہیں ہوتے یہ آپ جگ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بیج موجود ہیں اس لئے اس کو چھالنا ضروری ہے اب ایک چمچ کے ساتھ اس کو ہم نے اچھے سے ہلاتے ہوئے سارا جوس نیچے نکال لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے طریقے سے ہم نے جوس کو تیار کر لیا ہے بہت ہی فائدہ مند جوس ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بزار سے بہتر اور صاف ستے طریقے سے گھر پر جوس بنا کے استعمال کریں بچوں کو دے بڑوں کو دے سبی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو چلیں جی جوس کو ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا ہم نے جوس تیار کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی برف ایڈ کریں گے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار اور خوبصورت سا جوس ہم نے تیار کر لیا ہے صاف سترے طریقے سے گھر پر ہم نے یہ جوس دیکھیں آپ نے کتنی جلدی سے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہے تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ایک پیارہ سا کومنٹ ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا آپ کے کومنٹ پڑھ کے بہت خوشی ملتی ہے اور کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے یہ جوس تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا سیزن کی جو بھی چیز سستی اور وفر مقدار میں ہو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھایا کریں تو اس سے بھی آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے بہت ہی کام کی چیز ہے تو ایسے مزیدار سے جوس اور بہت ہی ہیلتفول جوس میرے چینل پر مجود ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ